اسلام علیکم ناظرین سینئر صحافی عیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے غزشتہ روز اپنی اہلیہ سارا کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا اور یہ خبر سوشل میڈیا پر ٹاپ پر ٹرنڈ کرتی رہی اب اس کے بارے میں نئے حیران کن انکشافات منظر عام پر آئے ہیں مثلا جیسا کہ اس لڑکی سارا نے اپنے والدین سے اپنی شادی چھپائی ہوئی تھی اس نے اپنے والدین کو بھی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اس طرح کے بہت سارے حیران کن انکشافات جائیں وہ منظر عام پر آئے ہیں اس کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیویں بتاؤں گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو دبالیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آسانی سے ملتا رہے تو ناظرین سینئر تجزیہ کر رہا یاز امیر کے بیٹے نے اپنی اہلیہ کو سر میں ڈمبل مار کر قتل کر دیا اور بات ٹب میں اس کی لاج پینک دی پلیس نے اسے گرفتار کر لیا آج عدالت نے اس کا دورزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا اس کے ساتھ ساتھ پلیس کی طرف سے درخواست دی گئی عدالت میں کہ وہ یاز امیر اور ان کی اہلیہ سے بھی تفتیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی عدالت نے منظور کر لی اب اس سارے حوالے میں اس سارے معاملے میں ایک حیران کن موڑ سامنے آیا اور دل دہلان دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں جبکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لڑکی تھی سارا مقتولہ وہ کینڈین نیشنلٹی اولڈر تھی اس نے اپنے والدین سے شادی چھپائی ہوئی تھی انہیں شادی کا نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کی سوشل میڈیا پر اس درندے کے ساتھ دوستی ہوئی اور تین مہینے پہلے ان دونوں کی شادی ہوئی اور یہ اس کی تیسری بیوی تھی لڑائی جگڑے کی اصل وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سارا کو اپنی پہلی دو شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا ہوا تھا اور یہ وقتن وقتن اس سے پیسے لے کر اڑاتا رہتا تھا سارا نے کچھ دیر قبل جو ہے وہ گاڑی خریدی وہ بھی اس نے دھوکے سے اپنے نام پر کروالی جب سارا نے اس سے اس کی شادیوں کا پتا چلا اور ساتھ ساتھ اس نے اس سے کہا کہ میری گاڑی فوراں جو ہے وہ واپس میرے نام پر ٹرانسپور کرواؤ تو اس کا اس سے جگڑا ہو گیا جس پر اس نے اسے مارا تشدد کیا اور لڑکی کے دو چچا جو ہیں جن میں ایک کرنل ریٹائر اکرام ہیں اور دوسرے زیال رحیم ہیں ان دونوں نے موقف افتحاب اپنایا ہے اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہماری بتیجی کو عیاز امیر اور ان کی سابق اہلیہ نے قتل کروایا جیہاں ناظرین ان دونوں نے لڑکی کے جو دونوں چچا ہیں ان دونوں نے عیاز امیر اور ان کی اہلیہ پر اس قتل کا الزام لگایا ہے آپ اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی